دوستو دنیشن دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عادل خانہ آزاد فلم آدھی پورش کو لے کر بوال جاری ہے اور اس بیچ کرنی سینہ اس بوال میں کوت پڑی ہے انہوں نے کہا ہے کہ فلم کے ڈیریکٹر اوم براہوت اور جو رائٹر ہیں بہت مہان راشتہ وادی منوج منتشر جنہوں نے حالی کے سالوں میں اپنے نام کے آگے شکلہ لگایا ہے اور منوج منتشر شکلہ کو گھر میں گھس کے پیٹیں گے پیٹیں گے اور بھائی پیٹیں گے اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کری اگر یہی سمیں وہ جا کر منوج منتشر اور اوم براہ اس سے بات کرنے میں لگاتے تو نہ پیٹنے کی دھمکی دینی پڑتی نہ پریس کانفرنس کی کرنی پڑتی خیر یہ سنگٹھن جو بھی ہے نامعلوم سا ہے لیکن اس کی معلومات اب زیادہ ہوتی ہے جب بھی کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے اور ان کی بھابنائیں آہات ہو جاتی ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے کی نروتن برشاہ صاحب جو کی گریم منتری ہیں مدیبردیش کے ان کے کچھ بیانات فلموں کو لے کر آتے ہیں دیکھیں کاشف کاکی نے لکھا ہے کہ شطریہ کرنی سینہ کے نیتاؤں نے دی فلم آدی پرش کے نرماتا اور راوت اور نرماتا اوم راوت اور ڈائلاغ رائٹر منوج منتشر کو پیٹنے کی دھمکی جہاں بھی فلم آدی پرش کے ڈائریکٹر اور رائٹر دکھیں گے وہاں انہیں ماریں گے سینہ کے صدت سے سینہ کے صدت سے رہے ہیں راج شکھا بات کرنی سے نا کیا انکل جی جو سفید داری میں دکھو ٹی شرٹ کیا بڑیا وہ پہنے ہیں خوب موچھے پہ پتاؤ دے رہے ہیں چینین پہنے ہوئے ہیں لگ رہا کہ ملدہ اپنی بات کہنے سے زیادہ یا دھمکی دینے سے زیادہ یہ دیکھنے آئے تھے ملدہ جو ہے کہ کتنے کیمرو میں نے اس حساب سے ہم اپنا پہن کے گیٹ اپ کر کے سب اگرہ جائے راکیش اصل میں فلم کو لے کر بوال کیوں آدھی پروش کو اگر جنہیں نہ بتاؤ چھوٹا سا بتا دوں اس میں ڈائلوگ جو ہیں وہ بہت ہی نم اس طرقے گھٹیاں اس طرقے ہیں لگتا ہے کہ مہنور منتشر ہی لکھ سکتے تھے کیونکہ وہ مسالہ ڈائلوگ لکھتے ہیں اب اس میں ہنمان جی ہم نے جو بچپن میں رامائے دیکھی اور ہمارے اندو بھائی بھین جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ہرمان جی یہ کہیں کہ تیل تیرے باپ کا آگ تیرے باپ کی جلے گی تیری باپ کی کیوں جلی نہ ارے یار یہ ہم ٹپوری فلم دیکھ رہے ہیں بعد معاشق اندو کی کہ رامائے انڈ کی اوپر آدھاری کوئی فلم دیکھ رہے ہیں حد ہے گرا دیا ہے انہوں نے بلکل ایسی دھرم دھرم کو ٹھیسٹ گئے اب سوچیں شاروخان آروخان کر دیتے یہ سب تو کیا ہوتا پڑیسر بھی شاروخان ہوتے ہوتے نہ ہوتے بس شاروخان ہوتے تو سوچئے آدھی پروش اس فلم کو دیکھ کر مجھے دو ہی خیال آ رہے ہیں پہلا ہندو دھرم صحیح میں خطرے میں ہے یا اسے خطرے میں لائے جا رہا ہے دوسرا کاش اس فلم کو کسی مسلمان ڈائریکٹر نے بنایا ہوتا میرا دعویٰ ہے فلم وشف کے سارے فلموں کا ریکارڈ توڑ ڈالتی ہندو مہا سبا کرنی سینہ بجرنگ دل سادو مہاتمہ سرکو اور سینما گھروں میں تانڈم بچاتے اور فلم سوپر ڈوپر ہٹ ہو جاتی میں تو ناس دیکھو آپ اگر اشتھاوان اچھا آستھاوان ہیں تو اس فلم کو نہ دیکھے یہ کہتے ہیں آپ اگر آستھاوان ہیں اب وہ آشتھا کر دی راکیش سنگھ ہیں انہوں نے یہ بات لکھی تھی اور یہ جو ہے جس طریقے سے اس فلم پر ویباد آگے بڑھ رہا ہے دیکھیں ذرا اصل میں دھارمیک انگل بھی لائے گیا ایک تو سیف علی خان کو ٹرول کیا گیا کہ کیوں کسی آساماجک تتب والا مسلم ہے تو آساماجک تتب ہے وہ اسے کیوں فلموں میں کام دیا یہ جو ہے ایک فوٹو بھی ہے کہ جہاں پر جو ہے پرباز جو ہے فلم کے روباؤو بالی والے وہ وائٹ ڈریس میں دکھائے گئے تو بتا جئے کہ یہ جیزس کی طرح دیکھ رہے ہیں اب ایک فوٹو ایڈٹ کر کے ان کے ہاتھ میں کروس اور گلے میں کروس بھی پکڑا دیا تو یہ مانسک سنکین لوگ ہیں جو دھرم کی آدھار پر بج بجاتی گندگی میں پڑے ہوئے ہیں دھرم کترا اچھا ہوتا ہے ہر کسی کا جو اچھی باتیں سکھاتا نہیں یہ بلکہ جو دھارمیک لوگ انہیں گندگی سکھا دیتے اس کو سیکھ لیتے لکھا جی آدھی پروش second day almost 60% show cancelled in tamilado in kerala due to lack of audios tamilado اور kerala میں 60% show cancel ہو گئے جی آدھی پروش کے کیونکہ وہاں پر public کسی دیکھنے ہی نہیں جا رہی اور لوگ پانچھے چھے سو ساتھ سو کروڑ کے بجٹ سے بریوی اس فلم کو فلاپ ہونے پر کترا خوش ہو رہا ہے ایسا خوش نہیں ہونا چاہیے فلم دیکھنے چاہیے اور دیکھ کر اپنی حساب سے پھر اسے criticize کرنا چاہیے